اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاور آپ کا ٹی وی ٹی ون نیوز چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر جو لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے تقسیم کیے گئے ہیں جس میں نامپلی اسمبلی کانسٹرنسی نے اکیسی لوگوں کو یعنی ایٹی ون لوگوں کو پچاس ہزار روپے فیقز دیا گیا ہے یہ اس سے پہلے جو اسکیم تھی وہ ایک لون اسکیم تھی جس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے اسی پرسنٹ سبسیڈی دی جاتی تھی اور بیس پرسنٹ بینک کے اندر لون لینا پڑتا تھا جس میں کافی مشکلات ہوتے تھے مگر میں جسے چہات مسئلہ تھی کہ نمائندگی کے اوپر KCR صاحب نے جو تلنگانہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ چھوٹے دیفاریوں کے لیے ہم گورنمنٹ کی جانت سے ڈائریک پچاس ہزار روپے دیں گے جس کے اندر جیسا پان کا ڈپا ہے ٹیلرین شاپ ہو چھوٹی موٹی موبائل ریپیرنگ شاپ ہو ایسے تمام کے لیے جس میں شہر ہیدراباد کے اندر ہیدراباد ڈسٹک کے اندر جملہ تین سو ستیتر یعنی 377 لوگوں کو یہ بینیفٹ ہوا ہے پچاس ہزار روپے دیں گا جس میں اللہ کا کرم رہا سرے فیرس نام پلی اسمبلی کانسٹینسی رہے نام پلی اسمبلی کانسٹینسی رہے ایکیسی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے میں چیرمن ہمارے اکبر حسین صاحب کا تیجل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جو جینین کینڈیڈیٹس سے ان کے اپلیکیشن کو پرسیو کرتے ہوئے آج یہ لون دلائیا ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ان کی پوری ٹیم کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والے دنوں کے اندر مائن آٹیس فائنانس کارپیشن کے جو جو اسکیم ہے جیسا ہون یور آٹو اسکیم ہے ہون یور کار اسکیم ہے لوگوں کو سیونگ مشینز کی ضرورت رہتی ہے یہ تمام اسکیمز کو ہم زیادہ سے زیادہ فریارٹی کے اندر دلانے کی جینین لوگوں کو کوشش کریں گے اس میں میں حکومت تیلنگانہ کے سپورٹ کے ساتھ ساتھ چیرمن صاحب کے سپورٹ کو بھی میں یہ خواہش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ دیم میرے مجھے ستحادر مسلمین کے جتنے بھی لوگ آج یہاں پر موجود تھے جو یہ اسکیم ہونے کے وقت آئے جہاں ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مئیس اتحادر مسلمین کی یہ فالیسی رہی ناقیب ملت دیرستہ رسول الدین عویسی صاحب کی سزارات میں اور حضیب ملت جناب اگبر الدین عویسی صاحب کی خاص خیادت کے اندر ہم نے حکومت کی جو بھی اسکیم اچھی آتی ہے نہ صرف حکومت کو اس کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ وہ اسکیم کو ساکسس کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں جس کا ثبت آپ کے سامنے آج کا یہ چک ڈسٹوگیشن کا جس کے اندر جو ایک ایٹی ون لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے اس کا ایک مثال ہے میں پھر ایک مردمہ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرنا اس طرح حکومت تلنگانہ مائناٹی پیننس کارپریشن کے ذریعے سے ہمارے عالی جناب ہمارے سی ایم کے ایسی آر صاحب میں جس طرح سامنی میں اعلان کیا تھا کہ ہنڈر پر سمدھوٹ کانسٹ بینک کا اس طرح اسی آج ایمکلومنٹ ہوا ہے الحمدللہ دیاست تلنگانہ میں جو بے روزگار نوجوان بھائی میرے خواتیم بھی اس طرح بینک کے ذریعے سے کئیٹ ٹھوکر لگتی تھی ہمارے کو احساس ہوتا تھا ساٹھ سال میں آج الحمدللہ پانچ سال میں یہ بتا دیا ہے جس طرح میں کسی آر صاحب میں اعلان کیا ہے اسی طرح آج الحمدللہ جس طرح ریاست تلنگانہ میں خاص طور ہیدر آباد میں جس طرح تیس ستیتر میں آج نام پینلی کانسٹرنسی میں جب ہم ایٹی ون اچھا کس ڈسٹوکٹرنگ ہوا ہے کانسٹ بینک کے آج بے روزگار نوجوان انہوں نے کئی سال بینکوں کے ذریعے پھر کئی پریشانی لائے گئے تھے آج انہوں کو کوئی بینک کے ذریعے پھرنے کی ضرورت نہیں آج الحمدللہ ڈی ایم ڈی ایم ڈی او صاحب بلا کے ان کا معلوم کر کے امیڈیٹلی ان کو چک دیا گیا ہے اسی طرح سے کئی لونز بھی باقی ہے انشاءاللہ وہ لونز بھی جس طرح پینڈنگ ہے انشاءاللہ انخریب میں جس طرح یہ جس طرح دیا گیا ہے بلا کے وہ بھی انشاءاللہ انخریب میں جل سے جل دو مدیتے لنگانا جس طرح کاروئے کر رہی ہے ہر چیز کے لئے مسلمی مائنالٹیز کے ہر اسکین کے لئے ایمپلومنٹ انشاءاللہ وہ جس طرح رکے ہوئے ہیں کئی لوگوں سے شکایت ہے کہ جس طرح یہ پچاس ہزار دیا گیا ہے اسی طرح ایک لاکھ کا بھی انشاءاللہ وہ بھی انخریب میں